21 سلکوں میں زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں علامہ اقبال کی برسی بھی منائی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 21 اپریل اتوار کا دن ہے اور آج پورے پاکستان میں 21 سلکوں میں زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں فریقین کی طرف سے اس فریق نے بھی فول پروف انتظامات کیے ہیں دوسرے فریق نے بھی فول پروف انتظامات کیے ہیں کیسے یہ فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں آج ہی کی سپرل کو علامہ اقبال کی برسی بھی منائی جارہی ہے علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر اخبارات کی طرف سے خصوصی اشاطر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹی وی پروگراموں میں بھی علامہ اقبال کی پاکستان کے لیے تحریکی آزادی کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی جارہی ہے میاں شہباز شریف آج کل وزیراعظم ہیں ان کے بھائی پاکستان کے تین مرتبہ وزیراعظم رہے تیسری مرتبہ جب وہ وزیراعظم بنے تو ان کی طرف سے صرف اس وجہ سے کہ علامہ اقبال کے خاندان کے لوگ تحریکی نصاف کا سادے رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے علامہ اقبال کی یومیں پیدائش کی چھٹی ختم کر دی گئی تاہم شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ اقتدار میں آئے چودہ ماہ ان کا اقتدار تھا تو وہ ذران علامہ اقبال کے جنب دن کی چھٹی بحال کر دی گئی تھی بہارال شہباز شریف کو اگر کوئی کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو کسی حد تک اس چیز کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے جنب دن کی چھٹی جو ان کے بھائی نے ختم کی تھی وہ انہوں نے بحال کر دی بہارال علامہ اقبال کی آج برسی منایا جا رہی ہے آج آتے ہیں آج کی انتخابات کی طرف اکیس حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں زمنی انتخابات دونوں طرف سے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں دونوں طرف کی ہم نے بات کی فول پروف انتظامات کے حوالے سے تو تحریک انصاف کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو نو فروری کے دن نظر آیا تھا کہ ایک روز قبل انتخابات ہوتے ہیں دوسرے روز اس کے نتائی تبدیل کر دی جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی طرف سے اس موقع پر بھی اپنے ووٹ پر پہرہ دیا گیا تھا اب بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں مزید مضبوط انتظامات کیا گیا ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پلس مائنس نہیں ہونے دینی کوئی ہینکا پھینکی نہیں ہونے دینی پچھلی دفعہ بھی ایسا کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد آدھی رات کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے کیا جانا تھا وہ کر لیا گیا حکمرانی ہو گئی فارم فارٹی سیون کی تو فول پروف انتظامات تحریک انصاف کے آٹھ فروری کو دھرے کے دھرے رہ گئے انہوں نے کوئی قصہ نہیں چھوڑی لیکن اس کے بعد اگلے رات جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا تو فول پروف انتظامات اس مرتبہ بھی تحریک انصاف کی طرف سے کیا گئے ہیں اپنے لوگوں کو ایجنٹوں کو الٹ کیا گیا ہے کہ نتیجہ لے کر ہی اٹھنا ہے آٹھ فروری کو بھی تحریک انصاف کے لوگ نتیجہ لے کر ہی اٹھے تھے لیکن اگلے رات فارم فارٹی سیون بن گیا فارم فارٹی سیون اور فارم فارٹی فائیو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہیں وہ آپس میں ہی نہیں ملتے وہ اس کے ساتھ تو کیا ملنے ہیں جو امیدواروں کو جاری کیا گیا تھے جو ایجنڈر کو جاری کیا گیا تھے فارم فارٹی سیون پہلے دے دیئے گئے لیکن فارم فارٹی فائیو بعد میں تیار کیا گیا ہے دونوں آپس میں ابھی تک نہیں مل رہے اور یہی دھاندلی کا بہت بڑا ثبوت موجود ہے تو اسی طرح سے فور پروف انتظامات اب ان کی طرف سے بھی کیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فارم فارٹی سیون فارٹی فائیو جاری کیا گیا ہے بعد میں جو فارم فارٹی فائیو جاری کیا گیا وہ فارم فارٹی سیون کے ساتھ نہیں ملتے لیکن اس مرتبہ فول پروف شاید انتظامات کر لیا گیا ہے ایک طرف تو تحریک انصاف کی طرف سے مہم چلائی گئی دیگر پارٹئیوں کی طرف سے مسلم لیگن ان کی طرف سے بھی انتخابی مہم پورے زور شور کے ساتھ چلائی گئی لیکن جو فارم فارٹی سیون تیار کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے طور پر فول پروف انتظامات کرتے رہے فارم فارٹی فائی بھی ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تیار کر لیا گیا ہے اور فارم فارٹی سیون بھی تیار کر لیا گیا ہے اب جو بھی ووٹ ڈلیں گے جو بھی فارم فارٹی فائی بنیں گا فارم فارٹی سیون بنیں گا وہ سارا کچھرے دانویں اور نئے فارم فارٹی سیون فارم فارٹی فائیب بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فول پروف صدیقے سے انتظامات کیا گیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر سیاریوں کا رہے تھے انتخاب میں ہوں چلا رہے تھے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ فول پروف انتظامات کرنے کے لیے ووٹ بھی ڈال دیے گئے ہوں ٹھپے لگا لیے گئے ہوں کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا وہ جو ووٹ ڈالے جائیں گے وہ جو فارٹی سیون فارٹی فائیب جو بھی ہیں فارم فارٹی ٹو سے لے کے فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن تک جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اب وہاں پہ تیار ہو چکے ہوں گے جو الیکشن والے دن فارم فارٹی سیون فارٹی فائیب یا دوسرے تیار ہونے ہیں وہ سارے ڈسٹ بین میں اور فول پروف جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کے مطابق فارم فارٹی فائیب فارم فارٹی سیون اور دیگر فارم جتنے بھی الیکشن کے ڈے سے متعلقہ ہیں سارے کے سارے فون پروف اندظامات کے ذریعے تیار ہو سکتا ہے کہ کر لیا گئے ہوں اسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں انتخابات کتنے زیادہ شفاف ہوئے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس روز کیا کرتی ہے مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہرحال اگر ان کو ضرورت ہے تو ایسے بازمیر لوگوں کی باغ غیرت لوگوں کی ضرورت ہے جن کو کہا جائے اوے تو جیت گیا ہارنے کا نام نہیں لینا اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں خاجہ آصف ہوں میں اجازالحق ہوں میں نواز شریف ہوں میں شہباز شریف ہوں میں مریون نواز شریف ہوں اور ہم جیت گئے ہیں واقعے جیت گئے ہیں یہ کہتے ہوئے آج جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور آپ بھی اب سے تھوڑی دیر بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو انتخابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا پولنگ شروع ہو چکی ہوگی جن حلقوں میں جن علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں آپ جس پارٹی کے بھی حامی ہیں تحریک انصاف کے حامی ہیں مسلم لیگ نون کے حامی ہیں مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کے حامی ہیں این پی کی حامی ہیں یا کسی آزاد امیدوار کے حامی ہیں جس کے بھی آپ حامی ہیں اس کو جتانے کی پوری کوشش کریں خود بھی ووٹ ڈالے کے لیے جائیں اور آپ نے جو واقفکار ہیں جو عزیز ہیں جو دوست ہیں ان کو بھی کھینچ چانکا ضرور لے جائیں تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی شرح ہو سکتی ہے اتنی ہو سکے یہ آپ کے کام آئے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ